مرادبہ جنپت کے سیول لائنس استد کلیکٹریٹ پر یتین نرسی منند کے دوارہ دیئے گئے بیان کو لے کر مسلم سمدائی کے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لئے جی آج کلیکٹریٹ پہنچے ہیں کیا کچھ مانگے ہیں گیاپن بھی دیا گیا آج کل جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اور اس ماحول میں جو یتین نرسی جیسے لوگ زہر گھولنا ہے اسی کے خلاف ہم لوگ اکھٹا ہوئے ہیں اور اسی کے خلاف مطلب ہم نے میمورینڈم دلادگاری مہودے کو دیا ہے کیا کچھ مانگے ہیں جو کلیکٹریٹ پر پہنچے ہیں نہیں یہی ہے کہ اس طرح رسول کو سکسے سزا دی جائے اور اسے نیسے لگایا جائے اس کے خلاف کیونکہ یہ آئی دن اونسول بکتہ رہتا ہے بس سکسے سکسے سزا دی جائے کلیکٹریٹ پر لوگ پہنچے ہیں کیا کچھ مانگے ہیں آج کی جس لئے ہم یہاں پر لوگ اکھٹے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایسے سادھوں نے سندھ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے اس کے خواہد سرکار کو چاہیے کہ سخت کاروائی کرے اس کو گرفتار کرے اور سخت اس کے خلاف کاروائی نہیں چاہیے یہی ہمارا مقصد ہے آج کیا اور بھی لوگ ہیں لگتار اگر بات دیں تو کلیکٹریٹ پر بھاری سنکھیں ہمیں لوگ دوارہ اپنی ماں کو لے کر اکھٹا ہوئے ہیں جی پہنچے ہیں کیا کچھ مانگے ہیں جی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو بغستاخی کی ہے اس بندے کا نام بھی لینا ہمارے زبا پر ایک بے حرمتی ہے ہم اس بندے کا نام بھی نہیں لنا چاہتے ہیں اس بندے کو سسازہ ملنی چاہیے گورنمنٹ کو کوئی ایکشن لینے چاہیے بلکہ سر جو ہے ان کا کلم کر دینا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے کوئی نہیں ہے ہمارے دنیا میں اور کسی بھی مذہب کی نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کی پیویش نہ کرتا ہے یا کوئی مدہ مناتا ہے یا اپنے آپ کو ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کو اس کی نہیں رول سمجھانے چاہیے تاکہ یہ آگے سے مستاخیاں نہیں کی جا سکے دیکھئے ہندوستان ہے یہ ہمارا ملک ہے یہاں سب آمن سکون کے ساتھ رہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یتی نرسیمان انت کے راو کے لیے ہی بلکہ کوئی بھی کسی بھی دھارمی مسئلے کو ٹیس پوچاتا ہے تو اس کے خلاف کڑی کار روائی ہونی چاہیے اور یہ ایک ٹرینڈ آج کل بن چکا ہے سوسل میڈیا پر سیگوپا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ راجنیتک سنڈک چھڑین لوگوں کو ملا ہوا ہے وہ کسی بھی دھارم سماج کی ہوں ہندو ہوں مسلم ہوسکھ ہوں عیسائی ہوں کسی بھی دھارم کو آپ برامت کہیے اس کا سمبان کریے ہماری یہی مانگے اور ایسے لوگ کے بھروت کڑی سے کڑی کار روائی ہونی چاہیے تاکہ دیس کا سکون آمن چین سکون بنا رہے گنگا جمنی تہجیب بنی رہے اور بھی لوگیں جی سر کلیکٹیٹ پر پہنچے ہیں ادھکاریوں سے ملکت کیے کیا کچھ مانگے ہیں ہماری مانگ یہ ہے یہ سے ماننی سر وہ چینیائے لینے گاہا ہے کہ اگر کوئی کسی دھرم کے خلاف ہوت سپیچ دے گا تو اس کے خلاف سویتہ سنگیان لے کے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے ہماری پرشازن سے مانگ یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک سویتہ سنگیان لے کے مراد میں ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یہ ہماری مانگ اور اس کے اوپر اینے سے لگانے چاہیے کیونکہ یہ پور میں بھی ہر دھرم کے خلاف ملکہ دھرم کے نہیں کبھی ماننی مقمندری کے خلاف کبھی کسی کے خلاف یہ بولتا رہتا ہے تو اسے اگر گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کو پر رہنے سے نہیں کرائی گئی تو اس کی پلاننگ یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں جو ہے فرقہ بہاریت پھیل جائے اور ہمارے بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں اس کی اس کا پلاننگ یہ ہے ہم یہ جاتے ہیں کہ اسے گرفتار کر کے اس کو سکت سے سکت کارروائی کی جائے اور ماننی سروش چینیائے لیے جو ہے اس نے جب اس کی بیل دی تھی جب بھی یہ کہا تھا کہ آپ کسی اور دھرم کے خلاف نہیں بولیں گے تو یہ ماننی سروش چینیائے لیے کے لیے آدیشوں کے بھی آبھیلنا مستم دھرم روپی یہاں پر پہنچے ہیں کیا کچھ مانگے ہیں کیا کچھ کہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس طریقے کے لوگوں کو بلکل کھلا نہ چھوڑا جائے اس لیے کہ یہ جب تک کھلے رہیں گے اور یہ فساد پھیلائیں گے ایسے لوگ درندے کے مانند ہوتے ہیں اگر کسی درندے کو بستی میں لاکے چھوڑ دیا جائے کسی بھیڑیے کو یا کسی شیر کو شیر بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے ایسے لوگوں کو یہ درندے ہوتے ہیں بھیڑیے ہوتے ہیں ایسے بھیڑیوں کو اگر کھلا چھوڑا جائے گا تو یہ ہر دھرم کے خلاب بولیں گے اور آپس میں ویواد پھیلائیں گے لہٰذا ویوادت باتوں سے اگر بچنا ہے تو اس طریقے کے لوگوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے مردباد جنپت کے سیویل آئنس کے ستیت کلیکٹریٹ پر یتین نرسی منند کے دوارہ دیے گئے بیان کو لے کر بھاری سنکھیہ میں مسلم سمدھائے کے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں جن کے دوارہ اپنی ماں کو لے کر اکی گیا پنسو پا گیا ہے شارک سدھے کی ٹی وی نائن مردباد